کو کیا لگتا ہے؟ تم نہیں کر سکتے کر نہیں سکتا یا کروں گا نہیں قابلیت اور نیت کا فرق ہے تو فائنلی دوستو انڈین باکس آفیس پر اس سال ریلیز ہونے والی one of the most awarded فلموں میں سے ایک سیم بہادر آج انڈین باکس آفیس پر ریلیز ہو چکی ہے اور دوستو ریلیز ہوتے ہیں اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر کس کس فلم کے ریکوڈ کو توڑا ہے کتنے کرول کے اوپنی یہ فلم آج انڈیا سے اور دنیا بر سے لے رہی ہے یہ اس ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں تو ویڈیو کو لاشٹے تک ضرور دیکھیں اگر آپ بھی وکی کاشل کی اس فلم سیم بہادر کا انتظار بے سبری سے کر رہے تھے باکس آفیس سے جڑی سبھی وڑی اپڈیٹس چاہتے ہیں تو چلے شروعات کرتے ہیں تو دوستو جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ فیلڈ مارشل سیم مانکشرا کے جیون پر آداریت فلم ہے سیم بہادر جس کے لیڈ میں آپ کو اوری جیسی بہترین فلم دے چکے وکی کاشل سانیہ ملوترا اور فاتیما سنا شیخ نظر آئی ہے دوستو میگنا گلزار کے ڈائیکشن میں بننے والی یہ بھی ایک باگرافیکل ڈراما فلم ہے جس میں آپ کو دکھایا گیا ہے کہ کس طرح سے فیلڈ مارشل سیم مانکشرا نے اپنے پورے جیون کو دیش کے لئے سمرپت کر دیا تھا اسی کے اوپر دوستو یہ بایوگرافی بنائے گئی ہے جس میں وکی کاشل نے زاندار اور دھماکے دار کام کیا ہے بتا دے چلے دوستو آپ کو کہ یہ فلم لگ بھگ دو گھنٹے چالیس میٹ کی ہے جسے کی آڈینس کی طرف سے اچھا ریسپونس ملتا نظر آ رہا ہے ساتھی ساتھ دوستو اس فلم کا کلیش اینیمل جیسی بڑی فلم سے ہوا ہے لیکن اس کے باوجود بھی دوستو سیم بہادر کو آل اور انڈیا میں آج لگ بھگ اٹھارہ سو سکرینس پر ریلیس کیا گیا ہے جہاں پر اس فلم نے اپنی ریلیس سے پہلے ہی رام سیتو رکشابندھان اور بھولا جیسی فلموں کی ایڈوانس بکنگ کو پیچھے کر دیا تھا جی ہاں دوستو آپ سبھی کو بتا دے چلے کہ سیم بہادر کی جو ایڈوانس بکنگ تھی وہ اپنے پہلے ہی دن کے لیے ساڑھے تین کروڑ روپے کے آنکڑے کو ٹچ کرنے میں کامیاب رہی جو کہ ایک طرح سے کافی اچھے ایڈوانس ہے اپنے پہلے دن کے ساتھ ہی دوستو اس فلم نے اکشے کمار کی فلم مشران رانی گانج اور رنوے 34 کو پیچھے کر دیا وہی دوستو یہ فلم آج مارننگ سے ہی 25 سے 28% کی اوکیپینسی لے کر اوپن ہوئی ہے آڈینس کے طرف سے دوستو اس فلم کو ریویس اچھے مل رہے ہیں کرٹکس نے دوستو اس فلم کو اس سال کی one of the best فلم بتایا ہے اور دوستو امید ہیں کہ اس فلم کے لیے ایک بار پھر سے وکی کاشل کو نیشنل اوارڈ مل جائے لیکن دوستو اگر بات کی جائے باکس اپس کی تو دوستو یہ فلم آج اپنے پہلے دن all or ڈینیا میں 6-7 کروڑ روپے کے آکڑے کو ٹچ کرتی ہی نظر آ رہی ہے تو وہی دوستو اس فلم کا ویلڈ وائٹ باکس اپس پر اپنے پہلے دن کا کلیکشن لگ بھگ 10 کروڑ روپے کے آکڑے کو چھو رہا ہے وکی کاشل کی اس فلم کا دوستو بزرٹ کچھ زیادہ نہیں ہے ساتھ ہی ساتھ دوستو پروموشن بھی ٹھیک تھا ہوا ہے یہی وجہ ہے دوستو کی یہ فلم اینڈیاں باکس آفز پر اپنے پہلے دن ایک ڈیسینٹ اوپننگ لینے میں کامیاب ہو رہی ہے اور کئی ساری بڑی فلموں کو بھی پیچھے کر رہی ہے حالانکہ دوستو اس فلم کا کلیش اگر اینیمل سے نہیں ہوتا تو اس فلم کا اپنے پہلے دن کا کلیکشن پاندرہ سے اٹھارہ کروڑ روپے کا بھی ہو سکتا تھا دیکھنا یہی ہے دوستو کی اس فلم کا لائف ٹائم کتنا ہوتا ہے آپ کو دوستو یہ فلم کیسی لگی ہمیں اپنے رائے کمنٹ کرنا بلکل نہ بھولیے گا اور باکس آفز بولیڈ اور ساؤس سے جڑی سبھی وڑی اپڈیٹس کے لیے آپ کے اپنے چینل باکس آفز بریکنگز کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا دھنیواز جہن جہ بھارت